یتیم خانہ انجومہ نے انصار صفحہ سننی کے جنرل بارڈی میٹنگ اٹھاویس فیبروری دوہزار اکیز صبح ساڑھے دس بجے رکھی گئی ہے میں تمام یتیم خانہ انجومہ نے انصار صفحہ کے تمام جنرل بارڈی میمبر سے مگزارش کرتا ہوں کہ آپ اٹھاویس فیبروری کو صبح ساڑھے دس بجے یہاں پر شرکت کریں اور یہ میٹنگ کو کامیاب کریں ساتھ ساتھ یہ میٹنگ میں ہم جو ہے تمام لوگوں کو نوٹیس کے ذریعے سے یس ایم ایس کے ذریعے سے اکبارت کے ذریعے سے ہم میسیج بھی پہنچا رہے ہیں اور جن کسی کو اگر میسیج نہیں بھی اگر پہنچ رہا ہے کسی وجہ سے تو یہ ویڈیو کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو نوٹیس سمجھیں اور یہ نوٹیس کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہاں پر میٹنگ میں صبح ساڑھے دس بجے شرکت کریں ہم یس ایم ایس کے ذریعے سے بھی آپ کو آڈیٹ رپورٹ کے ایک لنک بھیجیں گے اس کو آپ کو لنک کو اگر کلک کرنے کے بعد ڈانلوڈ کا آپشن آئے گا ڈانلوڈ ہونے کے بعد آپ کو ایک پاسورڈ خوچا جائے گا ہم پاسورڈ اور تمام لوگوں کے یس ایم ایس کے ذریعے سے پاسورڈ بھی بھیجنے والے ہیں وہ پاسورڈ کو انٹر کرنے کے بعد آپ کو آڈیٹ رپورٹ بھی موبائل میں آپ کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے جس ایم ایس کے ذریعے سے لنک بھیج رہے ہیں نوٹیس کی لنک اگر وہ لنک کو بھی اگر کلک کریں گے تو آپ موبیل کے اندر نوٹیس کو بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو میں پھر ایک مرتبہ تمام مینجنگ کمیٹی کے جانب سے میں تمام جنرل بارڈی میمبر سے میں ادبن ادبن گزارش کرتا ہوں کہ 28 تاریخ کو صبح ساڑھے دس بجے یتیم خانہ پرمائیسز یہاں پر آپ سرکت کریں اور میٹنگ کامیت کریں انجومن انسار صفحہ یتیم خانہ سننی کا سالانہ اجلاس با تاریخ 28 تاریخ دن با مقام سنٹرل کوٹیار یتیم خانہ کمپس میں رکھا گیا ہے اسی نسبت سے تمام ممبران کو نوٹیسز وغیرہ بھی بھیج چکے ہیں پندرہ دن پہلے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی ممبر کو اگر نوٹیس وغیرہ نہ ملی ہو تو اس کو نوٹیس تصور کرتے ہوئے شرکت کریں اور آنے سے خبر اپنا اپنا ایڈنٹیٹی کارڈ اور سوشل ڈسٹنسی کا خاص خیال رکھیں ماس وغیرہ لگا کر آئیں سنیٹیزر کا انشاءاللہ انتظام کیا جائے گا اور وقت مقرارہ پر پہنچنے کی کوشش کی جائے اور اپنے ذرین خیالات کا اظہار کریں اور آپ کے جو بھی سجیشن وغیرہ ہیں یتیم خانے کی بھلائی کے لیے آپ اپنے سجیشن دے سکتے ہیں اور اس زمین میں اغبارات میں بھی اس کی تشیر کی جا چکی ہے اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی تمام ممبران کو اس کی اطلاع دی جا چکی ہے میٹنگ ہے سالانہ تو تمام ممبران سے اور ایک بار عدبن درقاس کرتا ہوں کہ باروز اعتبار باوقت ساڑھے دس بجے دن با مقام سنٹرل کوٹ یاد یتیم خانہ انجوبنی انسارس فہمیں شرکت فرما کر اس میٹنگ کو کامیاب کریں اور اپنے ذرین خیالات کا اظہار بھی کریں اور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یتیم خانے کی بھلائی کے لیے تو آپ لوگوں کا بھی مشورہ سے نوازیں یتیم خانہ انجوبنی انسارس فہم سننی کی جنرل باڈی میٹنگ اٹھائیس تاریخ بروز اعتبار صبح ساڑھے دس منقض ہے اس سالانہ جنرل باڈی میٹنگ میں ادارے کی تمام کارگردگی بجٹ اور دیگر جو بھی ایکٹیویٹس ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں کسی بھی ادارے کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے عرقہ متحرک رہیں ایکٹو رہیں اور کنسٹرکٹیو پوزیٹیو کرٹیزم جو ہے وہ پیش کریں لہٰذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ کتیر تعداد میں جیسا کہ آپ لوگوں کا پیچھلے میٹنگ میں تاؤن رہا ہے اسی طرح سے شرکت کر کے اپنے مشوروں سے نوازیں اور کس طرح اور اس کی کارگردگی بہتر کی جا سکتی ہے اس طرف ہم سب کی رہنمائی فرمائیں